وزیراعظم پاکستان خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ترکی، ملیشیا، قطر اقوامی متحدہ سمیت کئی اہم بینل اقوامی فورم صرف پاکستان کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں مسئلہ کشمیر پر جب متحدہ عرب امرات اور خود سعودی عرب بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے ان ممالک نے اس وقت بھی پاکستان کا ساتھ دیا پاکستان کا ساتھ دینے کی وجہ سے ملیشیا اور بھارت کے تجارتی تعلقات بھی خراب ہوئے اب سعودی دباؤ کول الہمپور سمیٹ میں شرکت نہ کرنا یقیناً مستقبل میں سفارتی معاملات میں خرابی کا باعث بن سکتا ہے آج فردوس عاشق آوان نے میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کسی ملک کے ذاتی مفاد کے ساتھ نہیں بلکہ امت کے ساتھ کھڑا ہوگا فردوس عاشق آوان صاحبہ اجلاس کے بعد کیا گفتگو کر رہی تھی اس کی ایک جلگ آپ کو دکھاتے ہیں امہ کی یونٹی جو ہے اس وقت وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تو پاکستان ملت اسلامیہ کو یکجہ کرنے کا رول پلے کرنا چاہتا ہے اور مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے کا پاکستان کا ایک خواب ہے وزیر اعظم پاکستان کی ایک وین ہے فردوس عاشق آوان کا بیانی ہے اپنی جگہ لیکن یہ بات تہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات اور معاملات کی بنیاد معیشت ہی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے اور نظریہ ضرورت پر معیشت حاوی ہو جاتی ہے نظریہ ضرورت آڑے آ جاتا ہے ہمارے نظریات میں اور پھر معیشت یقیناً کہیں نہ کہیں اس میں مزمر ہوتی ہے